ملیہ حاشمی موشی اینگل سے دیکھا جائے تو بہت تکلیف میں ہے اس وقت پاکستان کی عوام اور وہ جو مسیح بن کر آئے تھے کہ ہم عوام کے مسائل کے تمام سلوشنز رکھتے ہیں ہم ستر روپے تک کم از کم بھی پیٹرل کی قیمت کو لے آئیں گے ڈالر کو سو روپے سے نیچے لے آئیں گے عساق ڈار صاحب کو بہت امیدوں سے پاکستان وطن واپس آنے کی مشورے بھی دیتے تھے ہمارے کئی سینئر صحافی بھی کئی سیاستدان ان کو یاد کرتے تھے شاید ان کی شورٹ ٹرم ایمری لاؤس کا مسئلہ تھا یا کیا تھا میں نہیں جانتی کیونکہ دوہزار سترہ میں بھی مفتا اسماعیل صاحب نے جب ٹیک آور کیا تھا ڈار صاحب کے جانے کے بعد تو وہ کچھ اسی قسم کی شکایتیں کرتے تھے جو آج ڈار صاحب کی حوالے سے ماہیدین مئیشت بھی شکایت کر رہے ہیں آج وہی مفتا اسماعیل صاحب دوبارہ سے اسی قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں اور ان سب کو تو چھوڑیے یہ تو رائے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستانی عوام بلبلہ اٹھی ہے جو پچھلے دس ماہ میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہو چکا ہے امران خان دور میں بھی مہنگائی کا بہت شور مچاتی تھی عوام بہت تکلیف میں تھے لوگ ہر آنے والا دور پچھلے دور کی نسبت زیادہ تکلیف تے عوام نے محسوس کیا لیکن جو ان دس ماہ میں ہوا ہے وہ تو تمام سیاسی جماعتیں بھی جو بھلے اقتدار میں ہیں یہ اقتدار سے باہر وہ آف تا ریکرڈ کانوزیشنز میں تسلیم کرتے ہیں کہ اتنا مشکل معاشی دور کبھی پاکستان کی تاریخ میں عوام کو نہیں دیکھنے کو ملا سو جہاں ایک سو ستر عرب روپے کا اضافی بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈالنے کے لئے تیار ہے پی ڈی ایم حکومت وہیں آج صبح ہمیں خبر ملتی ہے کہ جناب ساڑھے سات کروڑ روپے کا مزید ٹیکہ لگنے جا رہا ہے قومی خزانے کو جی ہاں you heard it right سیون ہنڈرڈین فیفٹی ملین روپیز جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں ساڑھے سات کروڑ روپے اور وہ کس لیے وزارت خزانہ کو سمری ارسال کر دی گئی ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اخراجات اور ان اخراجات کو مینٹین کرنے کے لیے ساڑھے سات کروڑ روپے چاہیے جبکہ عوام پیٹ پر پتھر باندھے فاکے کرے جو مرضی مشکلات کا شکار ہو وہاں کیا کہتے ہیں کان پر جون تک نہ رینگنا کچھ تو یہ معاشی اعتبار سے پاکستان مشکلات کا اس وقت شکار ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا دوسرا اس وقت آئینی اور قانونی بہران بھی بہت دیکھنے میں آ رہا ہے آرٹیکل ایک سو پانچ آرٹیکل دوسو بیس اور آرٹیکل دوسو چوبیس پاکستان کے کانسٹیوشن کا بہت کلیرلی کہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا کیوں ضروری ہے آئین میں کس چیز کی گنجائش ہے اور کس چیز کی نہیں یہ بہت کیٹیگوریکلی آئین خود بتا دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم حیران ہے کہ الیکشن کمیشن کو کبھی گوونر صاحب کے ساتھ مشاورت کرنے کی نوبت پیش آتی ہے کبھی سپریم کورٹ چیف الیکشن کمیشنر کو جب بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو خود بہت اس وقت اپنی لاچارگی کا بیبسی کا اظہار کرتے ہیں کہ فنڈز مانگتا ہوں تو فنڈز نہیں ملتے سیکیورٹی مانگتا ہوں تو سیکیورٹی نہیں ملتی جوڈیشل افسران کا تقاضی کرتا ہوں تو وہ نہیں ملتے ہم کیا کریں تو ہم آج اپنے پینلس سے ان تمام مسائل پر گفتگو کریں گے پروگرم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان کے مایاناز پولٹیکل کومنٹیٹر ہیں انیلسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں جوئن کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ بار کے صدر اور پاکستان کے ممتاز ماہر قانون شویب شاہین صاحب اگین ہی نیڈز نو انٹرڈکشن شویب شاہین صاحب آپ کا اور امجد شویب صاحب کا بہت بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے ذرا قانونی نقطے پہ بات کر لیتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں شویب شاہین صاحب ساری زندگی آپ نے وقالت کی قانون پڑھا بھی پڑھایا بھی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اپنی بیبسی کا اظہار کر رہا ہے کیا واقعی اتنے بیبس ہیں یا آپ کو کوئی اس میں مال انٹینشن نظر آتی ہے دیکھیں میں اس بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا خوہ بدرا بہانہ بسیار جب نیت خراب ہونا تو اس کے لیے ہزار بہانیں بندہ تلاش بھی کرتا ہے اور گھر بھی لیتا ہے اور اس کی نیتیں سامنے نظر آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں آپ ان کے سے پوچھا جائے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے پرپسزز کے لیے تمام ایگزیکٹیو اتھارٹیز جو ہے وہ پابند ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن کی بات ماننے کی اور ان کو عمران خان کے خلاف تو توہین عدالت کی شک بھی نظر آگئی الیکشن ایکٹ بھی نظر آگیا توہین الیکشن کمیشن بھی نظر آگیا اور ان کے خلاف ایکس پارٹی آرڈرز کا بھی ان کو پتا چل گیا تو جو ادارے جو لوگ ان کے تابع ہیں فار دی پرپسز فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے ان کو یہ کیا انہوں نے کوئی روٹس دیا انہوں نے پہلے تو ڈیٹ مقرر کی اور باقی چیزیں تو بعد میں ہوں گی لیکن یہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ تاریخ مقرر کریں اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کے تخاظے ہیں ان کے لیے جو چیزیں ہیں جو سہولت ہے وہ معییہ کی جائیں سپریم کڑا فاکستان نے اور اس لاہور آئی کورٹ نے واضح طور پر ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو پروسیڈنگز ہیں وہ آپ کریں ڈیٹ دیں الیکشن کی طرف جائیں اور اگر آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے ہمیں دیکھ کے دیجئے ہم تمام کنسرڈ لوگوں کو ڈیریکشن دیں گے کہ آئین اور خانون کتابے رہ کے آپ کو وہ سہولیات دیں لیکن اثر بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنرز اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کی حکومت یہ سارے ون پیج پہ ہو کر کہ انہیں الیکشن نہیں کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹرپیشمنٹ بھی ان کے ساتھ مل کے یہ سارے مختدر ہلکے اور طبقے اس بات پہ بازد ہیں کیونکہ امران خان کو ان کی واضح اکثریت نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹوٹر مجالی سے الیکشن دیت جائیں گے فر ڈیٹ پرپس جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ڈیریکشنز کو بھی وہ خاطر میں نہیں لگنا لاتے ہوئے آئین کو پامال کر رہے ہیں دیکھیں آئین کی بالا دستی کی خاطر اور رول آف لاؤ کی خاطر ہم نے ہمیشہ غربانیاں دی ہیں اور آئیندہ بھی ہم اس کے لئے سٹرگل کریں گے اور میں نے اس آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پرٹیشن فائل کی ہے اسی کے لئے کہ سپریمیسی آف کانسیچوشن اور رول آف لاؤ بیسک پرنسپ ہے ہماری سٹرگل کا اس کے تابع جس آئین کے تابع ہیں تمام وہ ادارے کیونکہ ایک سٹیٹ اور انڈیویجل کے درمیان جو رولیشنشپ ہے وہ آئین دیتا ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کا رسطہ ہوتا ہے جو دیکھیں جاؤ لاؤں صاحب نے بھی نموے دن کا کہہ کہ الیکشن نو سال یا گیارہ سال کے لئے نہیں کرائے اور بیچ میں ایک بلالنگڑا غیر جماعتی الیکشن کرایا تو آج اور آج سے چالیس سال پہلے یا پچاس سال پہلے کی جانے والی یہ ساری عرکتیں جس وقت آئین موطن تھا کیا فرق باقی رہ گیا ہے آج بھی وہ تمام مطبقے ہلکے پی ٹی ایم وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ ہو سیٹ اپ کانٹینیو رکھے ان ٹیرم سیٹ اپ کا دین میرے سے زیادہ وجود ہی نہیں ہو سکتا آئین اس کو نائنٹی ڈیس سے زیادہ ایکسپٹی نہیں کرتا بلکہ ایون پروموشن ٹرانسفر پوسٹنگ وہ بھی نہیں کرتا آئین اور باقیون کی نظر میں تو وہ کیسے میجر پولیسی ڈیسیئنز کریں گے اس وقت جس وقت ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے منی بجٹ لائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مہمگائی کا بوجھ عوام پہ لاد دیا گیا ہے بلکل اس وقت تو ایک سٹن سٹرانگ گورنمنٹ چاہیے جو پولیسی بنا سکے اور عوام کو اس دل دل سے نکال سکے بلکل صحیح شہیب شاہین صاحب welcome back to you امجد شہیب صاحب آپ نے شہیب شاہین صاحب کی گفتگو سنی آپ ان سے کس حد تک متفق ہیں یہ سارا جو انہوں نے اپنا نکتہ نظر بیان کیا کہ عمران خان دو تہائی اکثریت سے اقتدار میں نہ آ جائیں ان کو روکنے کے لیے سب لوگ سیم پیج پر ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے اور دوسرا تھوڑا سے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا انہوں نے زیاء الحق صاحب کے دور کا ذکر کیا جب نوے دن کا کہہ کر سالہ سال پر وہ محیط ہو گیا انتظار الیکشنز کا تو کیا آپ کو ہسٹری اپنے آپ کو دور آتی ہوئے نظر آ رہی ہے آج غلام محمود ڈوگر صاحب جو سی سی پیو لاہور ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا تھا جو کہ آج سپریم کورو پاکستان نے اس ویصلے کو موطل کر دیا کہ یہ ایک ناجائز چیز ہے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کو لا قانونیت کس حد تک نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے جو آج حکومت ہے ناجائز انہوں نے ہر طرح کا وہ حربہ استعمال کیا ہے جس سے کہ یہ الیکشنز کو روکے نہ کریں باوجود اس کے کے وعدے کرتے رہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان دو اسمبلیاں اپنی پرنشل اسمبلیاں ختم کر دے ریزول کر دے تو ہم الیکشن کرا دیں گے پھر کذر گئی وہ زبان تو یہ تو ایک مجرمانہ چسم کی حرکت ہے جہاں آپ آئین کو بالا اطاق رکھ کے تو ایک ایسا عمل آپ کر رہے جو صرف فیصد اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکہ مفاد تو اس میں نہیں ہے یہ حکومت عوام کی خواہشات کہ این خلاف بیٹری بلکس بیٹری یہ ریجیکٹڈ حکومت ہے اگر ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ یہ نہیں جیت سکتے ہیں تو یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے وہ نہیں ہوتا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی یہ حرکتیں یا تو عدالت جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہماری ساری جو امیدیں ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ یا تو عدالتیں ڈیلیور کریں وہ ان کو حکامات دیں اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ یہ جو جو بینچ میں جا جائیں گے یہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کسی کی آڈیو کسی کی ویڈیو جو ان کا بطیرہ ہے وہ نکالیں گے وہ کریں گے اور ججو کانڈر پریشن لانے کی کوشش کریں گے یہ بدقسمتی سے مریم نے یہ ریج چلائی تھی یہاں پہ اب بوچہ نکلی اور بلکل پھیل چکی اب یہ صورتحال ہوتی کیوں صرف ایک وجہ نظام سارا کرپٹڈ وہ ان کے ساتھ ان کی بقا ہے ایف آئی اے میں بیٹھے لوگ ہوں یا آپ ان کو نیب میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ لیں یا بہت سارے لوگ ججز وغیرہ جن کو یہ بلیک میل کر سکتے ہیں وہ پورا ایک نیکسس ہے جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس سسٹم سے باہر آپ آئی نہیں سکتے نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اس کا حل صرف ایک تھا کہ عوام کا پریشر آتا عوام جو ہے وہ ہماری سریلنکا کے روکوں سے بھی زیادہ گئی گزلی وہ بلکل کوئی اگر عوام میں جان ہوتی تو جب عمران خان کے اوپر قاتلان نہ ہمنا ہوا تھا قاتلوں نے تو مار دیا تھا اپنی طرف سے بچ گیا لیکن کیا باہر نکل کے کسی نے رونا رویا تجاج کی تو جب بے حص قوم ہو تو اس کے ساتھ ہی کچھ ہوتا اور یہ حکمران جو بیٹھے ہیں آج ان کو پتہ ہے اس چیز کا ورنہ وہ دوبارہ کبھی حرکتیں نہ کریں کہ آپ روز سنتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر پھر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے آپ سنتے ہیں کہ اس کو ایریسٹ کرنے کے لیے باگ دوڑ کی جا رہی ہے یہ سارا اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے ریکشن نہیں ہے کہیں پہ اور آدارے کسی نے بولنا نہیں ہے کیونکہ وہ سارے ان کے ساتھ یعنی ایک ہی سب کی خواہشات ایک جیسی تو اس کا سلوشن کیا ہے پھر جنرل صاحب یہ تو بڑی پیسیمسٹک قسم کی آپ نے پکچر پینٹ کر دی بڑی گلومی سی نہیں گلومی لیکن آپ مجھے آپ خود سوچ لیں کہ اس میں ریالیٹی نہیں ہے بلکل ہے ریالیٹی بیسٹ بڑی سیتی بات ہے ہم اگر تھوڑے سے لوگ خود غرض ہو کے بھی سوچیں تو آپ میں ہم سب محسوس کرنے ہیں کہ ہم ہماری عامدت وہی ہے لیکن آج مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ہمارا اپنا گزارہ کرنا مشکل ہو تو جو ڈیلی ویجر ہے یا جو آدمی جو مزدور ٹائپ ہے جو مہینے کا پندرہ بیس ہزار روپیان کماتا ہے آپ سوچیں اس کا کیا حشر ہوگا لیکن وہ جا کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے آپ کی گاڑی روک کے بھیگ مانگنا کوارہ کرے گا ان کے خراب اٹھ کے جد و جہد کرنا نہیں کوارہ کرے تو جب انتر آپ کا سیبر جو جو میٹیریل ہے ہمارا ہماری کور میٹیریل وہ غیر اتنا گھندا ہو چکا ہو ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں یہ تو یہی کچھ رہے گا عمران خان کی سٹرنٹ تھی اس کی عوام اس کی پبلک جسم کہتے ہیں کہ اس کو پبلک سپورٹ ہے جو ان کے خیال میں یہ جن کو نظر آتا ہے کہ چھت ٹو تھرڈ مجاریٹی کے ساتھ وہ اپورت میں آ سکتا ہے لیکن وہ ٹو تھرڈ مجاریٹی جو ہے وہ صرف اگر ووٹ کے لیے جائے گی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کوئی وائلس کی طرف جائے گا وائلس نہیں میں اگر اتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ جی میری زندگی تنگ ہو گئی تو میں تو کسی جو پہ نہیں لیکن جو کسی نوکری پہ وہ اور تال کر سکتا ہے وہ کہتا کال ہم دفتر نہیں جائے گے کیونکہ ہم جا کے وہا کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے ٹرکی میں ریولوشن آیا جس طرح سے ہم جتنے بھی ممالک میں انقلاب دیکھتے ہیں تو وہ عوام کے زور پر ہوتا ہے عوام نکل آتی ہے سڑکوں پر اور کہتی ہے کہ بس تو ٹھیک ہے ایک حد تک ان کا شکوہ جائز ہے کہ لوگ پیٹل کی قیمت بڑھتی ہے چاہے چالیس روپے اچانک سے بڑھ جائے وہ کیوں میں لگ جاتے ہیں کہ بس خدارہ ہماری ٹینکی فل ہو جائے پیٹل کی یہ نہ ہو کہ کل مزید چالیس روپے بڑھ جائے احتجاج کی لئے نہیں نکلتے لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ جب گرفتاری کی ایک خبر چلی تو کس طرح سے پاکستانی عوام بہت کسیر تعداد میں زمان پاک ان کے گھر کو گھیر لیا اب اس در کے باوجود کہ پٹائی نہ ہو جائے کوئی کیسز نہ بن جائیں عوام اس سے زیادہ کیا کر سکتی آپ کے پاس کیا نظر آتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جب بڑے سیاست دانوں کا لحاظ نہیں ہو رہا اور ان کو چہرے پر کپڑے ڈال کے اور جس بری طرح سے سی کلاس جیل میں رکھا جا رہے تو عوام کیسے نکلے پچھلے دس مہینے میں جتنی ہوئی ہے جتنا لوگوں کے اوپر تشدد ان کی تظلیل اور جتنی اکنومک بتری پیدا ہوئی ہے اور جس طرح بیرزگاری بڑی ہے اس دس مہینے میں اس کی ماضی میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی اس سب کچھ کے باوجود عوام بہرحال جس کو کہتے ہے نا کہ مایوسی کے دلدل میں چلی گئی ہے کہ ایک آئین کے ہوتے ہوئے جو کہ نوے دن میں الیکشن کا کرانے کا حکم دیتا ہے یا تقاضی کرتا ہے تمام مختدر تب کے چوروں کو مسلط کر ہمارے اوپر اور ان منی لانڈرز کو مسلط کر کے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور ان کو اس ملک میں مہنگائی اس ملک میں کی جانے والی زیادتی اس ملک میں آئین کی پامالی رول آف لوگ کی وائلیشن ہیومن رائش وائلیشن کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور بلا خیر جو آزاد عدلیہ اور آزاد بار اس ویشنز کے لیڈرشپ اور ججز کے اوپر بھی ان کی کبھی آرڈیو ریکارڈنگ کبھی ان کی سرکولیشن کبھی ان کی لیکیج اس طرح کے جو سلسلے جاری ہیں اور جس طرح کل انٹیریر منسٹر نے پریس کانفرنس کی اس سب کچھ کے باوجود لوگوں کی ایک مایوسی ہے جو بڑھتی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اندازہ لگائیں آج پیٹی ایم میں کیوں جورت نہیں ہے کہ وہ پبلک میں جا سکے وہ اس لیے کہ لوگوں کو آویرنس ہے لوگ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ کس طرح کے اور کس کماش کے لوگ ہیں اپنا سارا سرمایہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے یہاں عللے تلللے کرنے اور لوگ کے اوپر حکمرانی کرنے اور اپنی بادشاہ قیم کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں ان کی جو امپائر ہے وہ باہر کھڑی ہے ان کو یہاں سے کوئی غرض نہیں ہے جن کا اقتدار جن کا معلومت جن کے پیسے جن کی اولاد جو سب کچھ باہر ہو ان کی اس ملک کے ساتھ محبت کبھی بھی نہیں ہو تکبیر شویب شاہین صاحب یہاں پہ ایک بڑا سوال کرنا چاہوں کی کیونکہ ظاہر ہے آپ نہ صرف اسلام باد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں بلکہ آپ ایک بہت ممتاز ماہر قانون بھی ہیں تو قانون آپ اچھے سے سمجھتے ہیں مجھے اور میری آرڈینس کو سمجھنے میں مدد کیجئے کہ اگر نوے دن کے اندر اندر الیکشن نہیں ہوتا خاص طور پر پنجاب میں صورتحال نظر آ رہی ہے کل تک کا ٹائم ملا وے خیبر پختون خواہ کے بھی گورنر صاحب نے عدالت کو جواب دینا ہے اور پنجاب میں بھی چونتیس دن گزر چکے ہیں چھپن دن نوے دن گزر جائیں گے تو پھر کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے عملے کے خلاف پہلے بات یہ ہے کہ مجھے سو فیصد یقین ہے کیونکہ سپریم کورٹ بھی سو موٹر روڈس کا آرڈر کر دیا ہے ریکمنٹ کر دیا ہے دو تین جج سہبان نے پاکستان کونے کدروں میں چھپنے سے باز آئیں دائنگ روم کی پولٹیک سے باہر نکلیں لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ہے یہ آئین کی معتلی تصور ہوگی اور ان کے خلاف واقعی آرٹیکل سکس ان کے خلاف لگ سکتا ہے جو اس کے ذمہ آ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے عدلیہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے آئین کے محافظ ہیں بلکل صحیح بہرحال ان کے پاس پیٹیشن پچھلے دس دن سے میری پیننگ ہے اس پہ آرٹیک کریں گے چونکہ ایک ہے اگر 57 days چاہیے 54 میں بھی ہو جائیں گے 50 دن میں بھی لیکن الیکشن کرانے کی ببند ہے الیکشن کمیشن پاکستان اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن نائجی ڈیز میں نہیں ہوں گے اس لیے کہ سائن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا ہے سپریم کورٹ پاکستان ناظرین ہمیں واحد ادارہ اس وقت نظر آ رہا ہے جو واقعی بہت سیریز سا الیکشن کروانے کے لئے اور آئین اور کانون کو اپول کرنے کے لئے چوہیب شاہین صاحب ہمیں شکریہ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو امجد چوہیب صاحب ایک بڑا اہم سوال پوچھیں گے کہ ابھی پاکستان کی سیاست میں سفارت کاری بڑی حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی تو اس میں پہلے امریکہ کا فیکٹ بہت زیادہ ڈسکاس کیا جاتا تھا جس کو بعد از امران خان صاحب نے وائس او امریکہ کو اپنے دیئے ہوئے انٹرویو میں بتایا کہ یہ امپورٹ نہیں ہوا تھا یہ تو ایک سپورٹ ہوئی تھی کر رہی ہے ایک اہم ملک کے سفیر نے ایک بہت ایمپورٹن سٹیٹمنٹ دیئے اس حوالے سے تو اس کیس کو ناظرین بریک کے بعد دسکس کرتے ہیں stay tuned کہ نہ جائیے گا we'll be back after a very short break welcome back ناظرین پچھلے سیگمنٹ میں ہم سمجھ دے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم ہارڈ کور پولٹکس پر بات کریں گے اس وقت بہت ہی عجیب غریب سیچویشن ہوگی اقتصادی طور پر اگر دیکھ جائے نون لی کے اپنے اندر سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں اس بجٹ کے حوالے سے یہ جو منی بجٹ جس میں اب ایک سو ستر ارب روپے کا اضافی بوجھ پاکستانی عوام پر ڈالا جائے گا وہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم آفیس کے مزید ساڑھے سات کروڑ افضل صاحب اللہ بخشے رانہ افضل صاحب بہت ہی پرومننٹ پاکستان مسلم لیگ مون کے میمبر تھے سینئر رہنماء تھے جن کے یہ صاحب زادے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں جوئن کر رہے ہیں جنرل ریٹائیڈ امجر جوہد صاحب رانہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کس بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں نیرٹیو تو پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے اپنی پرفارمنس آپ لے کے جاتے ہیں الیکشن میں اور ہماری جو 2013 سے 2018 کی پرفارمنس ہے وہ پوری قوم کے سامنے اور ابھی بھی جو ہم فیصلے کر رہے ہیں بے شک ہمیں کوئی اس سے سیاسی فائدہ تو کسی کو نہیں ہوتا جب آپ پیٹل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں بجلی گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اگر نہ کریں تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور ہمیں کرنا یہ اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ ہمیں جو بیگیج ملا جو ساڑھے تین چار سال کا جس کے اندر تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے یہ چھوڑ کے گئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا مویدہ کر کے گئے جس سے انہوں نے منحرف بھی ہوئے اور ملک کو ایک رسک کے اندر انہوں نے ڈال دیا تو ہم یہی بیانیاں عمام کے پاس لے کے جائیں گے کہ ہم نے اکانومی کو جو ہے وہ سٹیبلائز کرنے کی بارہ کوشش کی اور ہم جا رہے ہیں اس طرف اور یہ جو ایک چار سال کا جو مس ایڈوینچر تھا جس کو لانچ کیا گیا وہ مس ایڈوینچر جو ہے وہ مس فائر کر گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ملک اکانومک کنڈیشن ہے وہ عوام کے سامنے اور ہم اس کو سمیٹ رہے میں چلیں آپ کے پاس آتی ہوں جنرل صاحب کی رائے لے لیتے ہیں اور آپ سے بھی میں سوال پوچھوں گی کہ یہ چار سال پہلے کا مس ایڈوینچر آپ لوگ کہتے ہیں یہ دس مہینے پہلے جو کامیاب تجربہ تھا یا ناکام تھا جنرل صاحب یو ٹیک آن دی میٹر میں ان کی آواز نہیں سن سکا دو چار پوائنٹ میں بتا دیتی ہوں انہوں نے کہا جو معاشی صورتحال میں پاکستان گھراب ہے کہ نون لیگ حکومت پی ڈیم حکومت کا موقف ہے امران خان حکومت کا جو بوجھ تھا وہ ہم اٹھا رہے ہیں اور یہ تاریخ کا بڑا بوجھ تھا سب سے بڑا بوجھ جو ہم پہ ڈالا گیا اور یہ نیریٹیو لے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے ہم پہ بوجھ بہت زیادہ تھا اور ظاہر ہے کہ کشکل فیصلوں کی وجہ سے کو کو کوئی بھی عوام جب پسند نہیں کرتی تو ایک ٹف چیز ہوتی آپ کو election campaign میں پھر اس کے ساتھ چلنا یہ تو ٹھیک ہے کہ election campaign جو ہے وہ دکھانے کو کچھ تو ہونا چاہیئے یہاں جو performance ہے اور انتہائی بیرہمی سے کام کیا گیا ہے آپ economy کو ایک طرف رکھیں میں بیرہمی کی پہلے بات کر دوں جتنا اس ملکہ لوٹا ہوا پیسہ وہ سارا پہلے دس پندرہ دن نے ریکو رائز کرایا انہیں اپنے بنیاب کے amendment کر اور وہی بنیادی مقصد ہے کچھ کور کرنے کب اگر اتنی بڑی economy میں خرابی ہے کچھ ہے تو آپ کبھی نزدیق نہیں آئیں گے آپ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جو ابھی آپ economy کی بات کر رہے جب آپ موازنہ کریں جب عمران خان پہ ہٹایا تو سو نار ڈالر کے آپ کے ارز سے انہوں نے ایک پیسہ بھی اس میں ایڈی کیا بلکہ ختم کرتے کرتے ہم بالکل تقریباً زیرو کے نزدیق مہنچے تین بلین کے قریب ہمارے پاس یہ صورتحال خود بتاتی ہے کہ یہ economy برباد ہوئی ہے اور نہ صرف یہ ہوا ہے بلکہ income ختم ہوتی گئی ہے جس طرح فیکٹری بند ہوتی جس طرح آپ کے پاس روڈ شیڈنگ بیتا اشار ہونی شروع ہوگی آپ کے پاس اگر کوئی ایسا دریہ ہوتا سوچ سمجھ ہوتی تو آپ پہلے ان چیزوں کو سٹیبلائز کرتے تاکہ آپ کی کب تو کچھ نہ کچھ آتی رہ تو میں سمجھ ہوں کہ اس وقت یہ سارا کچھ سیلیکشن یا ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ ایسی کہانی سنائیں لوگوں کو لیکن جو تھوڑی بہت بھی سور جو ہی رکھتے ہیں اور بہت سار ایکانومس آکے تیلویوین چینلز پہ بات ساتھ آٹھ دورے تو وہ امریکہ کے بلابل اور اس کا ٹولا ہر وقت باہر ہوتی تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے رہمی والا محول ہے جہاں پہ قوم برباد ہو رہی ہے اور حکمران کو کوئی رہم نہیں آرہا اب ابھی ابھی گئے ہیں ماں پہ ٹرکی گئے ہیں کیا دور ہوتی جانے کی انہوں نے آپ کو اس وقت روکا تھا بارام سے بیٹھتے آپ ہم دردی کرنے سمان بھیجنے آپ کے ٹرکس وہاں گئے ہوئے جا کے وہ ریلیف ورک بغیرہ کری رہے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ جانا ہے وہاں پہ اسی طرح یہ سارا جو ابھی آپ نے خرچوں کی بات بتائی کہ پیسے مانگے جا رہے ہیں اپنے اوپر یہ ایک پیسے کی بندش نہیں لگانا چاہتے اور اگر ملک یہ حالات ہیں تو یہ عوام سے اگر مدد مانگے ایک پیسہ ان کو دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا کیونکہ اعتماد نہیں اعتماد قائم کرنے کے لیے اس کو چاہیے اس حکومت دے اعتماد لینا عوام کا تو سب سے پیدے میاں نواز شریف کا ملک میں آنا چاہیے سب سے پیدے زرداری کا چاہیے وہ آپ آ کے کہیں جی لیو میں نے ملک ملا کے اپنا رکھ دی اتنے ارم میرا بلکل ٹھیک اب ذرا رانہ حسان صاحب سے ان کا رسپونس لیتے ایک تو یہ جو امجد شویب صاحب ایک شکوا کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور شریف پرادران خود اگر اپنا پیسہ لے آئیں پاکستان تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ انکاریج فیل کریں اور وہ بھی لے آئیں دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ منع کریں ٹرکی والے کہ ٹھیک ہے تو سی زبانی کلام کر لی امدردی ویسے ایڈ بھیج دیں خود آنے کی کیا ضرورت ہے میاں صاحب کیوں گئے ران صاحب ٹرکی کے ساتھ ایک پاکستان کا سپیشل رشتہ ہے اور ٹرکی نے بھرپور طریقے سے فلڈز کے اندر پاکستان کی امداد کی اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ سپیشل بانڈ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں ایک اظہار ہمدردی کے لیے گئے اور ہم نے امداد بھیجی ہے ہم نے وہاں دیگر جہاز بھیجے ہیں جو امداد لے کے گئے ہیں ہم نے وہاں اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجی ہے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو عملہ ہے اس کو ہم نے وہاں بھیجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں تو وہ کافی نہیں تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سپیشل رشتہ ان کے ساتھ ہے اس خرچہ عوام کا ہو رہا کون سا اپنے خرچے پہ گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملکوں کا جب ریلیشنشپ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ خرچے اگر آپ اس طرح گھننا شروع ہو جائیں کہ یہ نہ کیے جائیں تو یہ فورن پولیسی پھر آپ بند کر دیں یہ تو ایک فورن پولیسی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو ملک آپ کے ساتھ جو قریب ہوتے ہر چیز کو اگر یہ خرچہ ہو رہا ہے تو اس کو نہ کیا جائے وہ خرچہ اس ملک کی دوستی کو سیمنٹ کر رہا ہے وہ خرچہ جو ہے وہ اس اتحاد کو مضبوط کر رہا ہے تو میرے خیال سے یہ جائز ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ غلط ہے اچھا رہا صاحب میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مریم صاحبہ کے حوالے سے ایک بیان آیا انہوں نے کوئیٹ کر کہ نواز شریف کا وزیراعظم شہباز شریف شیر لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک شکوہ بھی حکومت نہیں کہا جا سکتا دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے مریم نواز چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل این کی وہ پی ڈی ایم کی چیف آرگنائزر نہیں ہے اور جو شہباز شریف ہیں وہ پی ڈی ایم کوئلیشن کے وزیراعظم ہیں تو بوت اور وہ اس پرسپیکٹیف سے بات کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت تھی جس نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ پرفارمنس دکھائی وہ پرفارمنس پی ایم ایل این کے خاتے میں جاتی اور یہ جو پرفارمنس ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشی ڈیفالٹ سے اس ہم سمیٹ رہے ہیں لیکن یہ پرفارمنس اور یہ حکومت پی ڈی این کی نہیں لیکن وزیراعظم آپ کے پائننس مینسٹر آپ کے پیٹرولیم کے وزیر آپ کے جو مین وزارت ہیں وہ تو سارے سب آپ کے پاس سوائے بلاول کو ایک فورن منسٹری ملی ہوئی ہے وہ بھی اچھی ماشاء حکومت ہے ہم ذمہ داری لے رہے ہیں ہر چیز کی تبی تو ہم یہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کی پولٹیکل کاسٹ بھی بیر کر رہے ہیں لیکن مریم نواز جو ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ اورگنائزر ہیں چیف اورگنائزر ہیں پی ایم ایم کی اور اپنے پرسپیکٹیو سے بات کر ہی جو ایک پارٹی کا پرسپیکٹیو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں میں نہ کوئی کلیش ہے دونوں مختلف رول ادا کر رہے ہیں اور اپنے رول کا حق ادا کر رہے ہیں چلیں جی رینل صاحب کا رسپونس آگیا جنرل صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ کو چیزیں کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں الیکشن وقت پہ ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی کسی سمتھ ملک جا رہے یا اسی طرح ہم کھٹڑی پکتی رہے گی دیکھئے میں ایک چیز کرنا چاہ رہا تھا مریم نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت میری نہیں ہے ہماری نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا جلسوں پہ جلوسوں پہ جہاں بھی اس نے جانا ہے سرکاری پروٹیکول اس کے ساتھ بہت بڑا ہوتا ہے پھر مجھے لازمان یہ چیز مجبور کرتی ہے سوچنے پہ نہ صرف ان کی اپنی حکومت ہے بلکہ ان کے گھر کی حکومت ہے کیونکہ گھر کی حکومت سے ہی آپ بغیر کسی عوضے کے یہ اس طرح کی فیسیلیٹیز لے سکتے ورنہ تو کوئی اور نہیں دیتا دوسری بات یہ ہے کہ کانون کی گریفت کمزور ہے کانون فیصلہ تو شاید کر دے لیکن اپریٹرز چاہیے وہ شاید آویلیبل نہ ہو اور یہ آپ اپنی جو بیسیلی ہیں وہ اگر امپلیمنٹ کرنا چاہے تو اس میں سکت ہو سکتی آپ کو جنرل صاحب یہاں پر معذرت کے ساتھ یہاں پر شورٹ کمرشل بریک کا آپ کا بہت بہت شکریات نے جوائن کیا ناظرین آپ نے جنرل امجر شویب صاحب کا انسائیٹ فل انیلیس سنا رانہ احسان افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا بریک کے بات آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ میں ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے see you after a short break امران خان صاحب نے خواتین و ازرات ایک دھماکہ خیز اناؤنسمنٹ کی ہے اب سے کچھ دیر قبل ان کا کہنا ہے کہ 22 تاریخ کو یعنی 22 فروری اگلے ہفتے کے بدھ کے روز سے پاکستان تحریک انصاف جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے یہ وہ تحریک ہے جس حوالے سے امران خان صاحب نے بہت دن پہلے سے اعلان تو کر رکھا تھا کہ وہ تاریخ کے حوالے سے بتائیں گے لیکن یہ ارادہ امران خان صاحب کا مسمم تھا کہ یہ تحریک انہوں نے کرنی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ صاحب اور پاکستان کی عوام جیل بھرو تحریک جیسی ایک انٹرسٹنگ مومنٹ چلانے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ پاکستانی عوام کس حد تک کتنے جوش و جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی نظریہ پر کھڑے ہیں ہم کسی کے ساتھ ہیں لیکن پریکٹیکلی خود کو جیل میں قید کرنے کی ایک آپشن دے دینا پولیس کو کہ چلیے ہمیں بھر دیجئے ہم سب کو جیل میں یہ بہرحال پریکٹیکلی ایک بہت مشکل سٹیپ ہے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا جذبہ کیا عمران خان صاحب کے جذبے کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں اور یہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گا کیا پولیس حکومت اور سارا حکومتی سیٹ اپ اس کی کوئی کاؤنٹر سٹریٹیجی لے آتا ہے یا یہ کامیاب ہو کر عمران خان صاحب کو جو مطلوبہ نتائج ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو سکے اور یہ جو ونڈکٹیو چیزیں چل رہی ہیں جو حکومتی انتغامی کاروائیاں ہیں یہ اختتام پذیر ہوتی ہیں یہ دیکھنا باقی ہے اس بہت ہی انٹرسٹنگ چیز پر بات کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر اور عمران خان صاحب کے بہت غریبی ساتھی جناب علی زیدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں اور کارکنان کو بھی ہم نے ان کے گھر کو زمان پارک کے باہر گھیرے میں لیتے ہوئے دیکھا اور پچھلے کئی ہفتوں سے مناظر آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو واقعی گرفتار کرنے کیلئے پولیس آ جاتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا ریاکشن ہوگا اس وقت کتنے لوگ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے دیکھیں پہلے تو یہ کہ میرے خیال میں کل رات کو ٹھوڑی سی ایک کوشش نہیں تھی لیکن جب پڑھا چلا کہ پورا اور ہی آگیا تو رات کے بہارہ وجہ کو فلائج مارچ کرتا بہنے کہ اس نہ نہیں تھا لیکن شاید اس حکومت میں ایس کیا کام ہو رہے ہیں جو پہلے پاکشاہ میں کبھی نہیں ہو سکتا یہ کری رہے ہوں لیکن یہ مکانہ حرکت کریں گے تو میرے سال میں پی ٹی آئی پورا پاکستان ہی کوئی سوچ سکتا ہے لیکن پاکستان میں کوئی بھی اکل مند آدمی اس پاکستان کرے گا نہ یہ کرنے کی کوشش کرے گا صحیح علی زہدی صاحب یہ بتائیے کہ امریکی سازش کا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا جب اپریل دوہزار بائیس میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ امریکی سازش ہے دھمکیا میں اس خط بھی لہرہ کر عوام کو دکھایا بھی اور بعد ازنان خان صاحب نے اس پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے سائی فر کو ڈس اون نہیں کیا سائی فر کو ابھی بھی اون کیا اور نے کہ سائی فر ہے تو یعنی کہ سازش یا امریکہ کی انٹیفیرنس دی میں ہمیشہ سے ایک بڑی کلاریٹی سے بات کرتا ہوں سازش ہمیشہ اندر سے ہوتی یہ باہر سے نہیں ہوتی دشمن حملہ کرتا ہے اور اندر لوگ سازش کرتا سازش میں پہلے دن سے کہتا گیا اور میں شاید آپ کے پرگرام میں بھی اور کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ سازش یہاں ہمارے سازش ہی جو تھے نا وہ یہ لوگ تھے ہم سمجھ زرداری اور نواز شریف اور یہ سازش ان لوگوں نے کی پتہ یہ جلا کہ جو پچھلے حضرت تھے باجہ صاحب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ بھی سازش کا حصہ تھے اب جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا اور جاوید چودری کو انٹریو دے کے پتہ نہیں کس کو کس دے رہے ہم نے گروہ شے پرشن پہنچ گئی ایکسپورٹ باتے سار یعنی کہ ریکارڈ ایکسپورٹ ہو گئی سار ریکارڈ ہو گئی سترہ چارہ بلین کا فارن ریزر ہو گیا انیمپلوئیمنٹ کم ہو گئی فیصلہ باج جیسے شہر میں پانک شے سال پہلے یا ان کی پشلی ہماری حکومت میں ہم سے پہلے والی لوگوں کو نوکریہ ڈھونڈ رہے تھے وہاں پہ فیکٹریہ لوگ ڈھونڈ رہی تھی اتنی انپلوئیمنٹ بڑھ گئی ساری last year manufacturing بڑھ گئی کوویٹ ٹھیک ہند ہو گیا اور یہ ساری چیزیں کوویٹ کی کوویٹ سے رکی نہیں آنے کہ دو سال کوویٹ آمد رہی پھر بھی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی یہ آر ڈینجرس اور یہ ڈینجرس پاکستان کے پاکستانیوں کے لئے پاکستان کے دشمن کے لئے ڈینجرس تھا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ نے کس سے نہیں بات کی تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے یہ پورا جو بیانیاں بن کے یہاں سے وہاں بھیجا گیا تھا وہاں سیل کیا گیا وہاں لابی کی گئی حسین اکانی جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹریٹرز ہیں جنہیں ان لوگوں کو استعمال کیا گیا اور یہاں سے امریکہ کیا گیا میں آپ کو یہ خالی انسلن بتا دوں جی وہ ہزار اٹھارہ سپٹیمبر میں خان صاحب نئے مہینہ پرانا دیڑ مہینہ پرانا آفیس میں تھے اور اگر آپ صرف ٹویٹر پر جو خان صاحب نے ڈانل ٹرم جو امریکہ کا پریزیڈن تھا اس کو ٹویٹ کیا ٹویٹ تائج کر کے کی کہ تم کو پتہ نہیں ہے تم کیا کہ رہے ہو تمہارا بیانیا غلط ہے اور اسٹی ستر اسٹی ہزار پاکستانی لیکن اس کے ساتھ مہینے بعد جولائی 2019 جولائی میں ہم جئے تھے واشنگٹن امریکہ ڈانل ٹرم کی دعوت پہ امران خان صاحب کے ساتھ میں بھی تھا اس ٹرپ کس طرح میں ریسیپشن ملا تھا امریکن ایڈمنیسٹیشن کو اس نے خود کا ڈانل ٹرم نے میٹنگ میں بیٹھ کیا کہ میں نے پوچھا کہ ای پلس کیا ہوتا ہے کہ کوئی سٹافر بھار آپ کو لے لے کوئی بھی فورن ڈگمیٹری کو بی وہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ آگے لے ای پلس ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ آئے اور پورا پریزیڈنٹ خود باہر کھڑا ہوتا ہے تو وہ تو بذر امریکہ ڈالل ٹرم وہ تو باہر کھڑا ہوا تھا یہ ہماری امریکہ ہماری ان سے جنگ نہیں ہم نے ٹریڈ کرنی ہے ہم ہماری بہت ٹریڈ مہتی ہے لاکھ ہوں پاکستانی ہوا رہتے ہر بڑے شہر میں مجھد امریکہ کے ہر شہر میں مجھد میں جانے پہ تلاشی نہیں ہوتی ہماری جنگ وہ نہیں ہم ٹریڈنگ پارٹنر ہیں ہم نوکر بھی بنیں گے یہ ہی چاہتے ہیں یہ زرداری اور نواز اور بھی تو گینگ ہے ان کے تو جائدات بھی بار ہے پیسہ بھی بار ہے اور ان کے تو بچے بھی آن جاتے بہار ہی رہتے ہیں اور یہ اگر یہ آفیس میں نہیں ہوتے یہ بھار کلے گائیں گے تو ان کو تو پاکستان کی کوئی نہیں ہے نہ عوام کی فکر ہے یہ پورا بیانی بیٹھا گیا اور بہا امری جب مل جائد کر پھر سائی پر ہمارے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے ان کو چاہیے اپنا ڈیلیشن ٹھیک کر مریم صاحبہ نے ریسنٹ کہا ہے یہ نونلی کی حکومت نہیں ہے جو ابھی موجودہ سیٹ اپ پاکستان میں یہ تو پی ڈی ام اور بلاول کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں ایس فورم مینسٹر میں مریم کا تماشا بلکہ اس پورے خاندان کا تماشا ہے آپ کو تقریر یاد ہے نواز شریف کی ایس پرائی مینسٹر اسمیلی میں کھڑے ہوکے اس نے کہا ہمارے والد جو تھے وہ پانگیسان میں پانگیسان اور وہی شاباز شریف نے تقریر کی وہ ہی نہیں وہ تھوڑے دن پانگیسان نے دادا قریب آدمی تھے میرے تو انتہ تو بیانی آئی ہے دو بھائی اپنے والد کے محلہ کلائق مان کے رہے آج تھوڑے دن پہلے مریم کی میاں نے دسون کر دیا تھا اپنے تتا ستھا 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 شریف بھائی آپ کے تنہی ہے نا جی ہماری پوری قوم دلدل میں ڈھو گیا چلیں بلکل ٹھیک ہو گیا علی زیدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لئے بہت پاچھ شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ابھی تک کے لئے انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اجازت لینے سے پہلے جاتے جاتے میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹکڑا سناتی چلوں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوٹ ہے جو ہم نے آپ کی خاص طور پر نکال کر رکھا رشن ایمبیسیڈر کیا کہتے ہیں فارم پرائیم منسٹر امران خان صاحب کے حوالے سے لیٹس وچ جی تو یہ آپ نے رشن ایمبیسیڈر کی گفتگو سنی ناظرین یہ روسی سفیر ہیں جو کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کو اگر اندرونی سطح پر مشکلات کا سامنا نہ ہوتا تو وہ وزیراعظم پاکستان رہ سکتے تھے یہ طویل گفتگو تھی جس میں صرف ایک چھوڑا سا ٹکڑا نکالا طویل گفتگو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا تقریبا لگ بھگ بات امران خان صاحب نے بھی اب سے کچھ تن قبل کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ بیانیاں ایمپورٹ نہیں ہوا ایکسپورٹ ہوا میرے خلاف اور پھر وہ سائفر ایمپورٹ ہوا اور اس کے بعد ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی کال رات آٹ پجے آپ سے انشاءاللہ پھر موسیقی